السلام علیکم دوستو آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے جیلی فش کے بارے میں جیلی فش کے بارے میں کچھ دلچسپ بقائق جیلی فش بنیادی طور پر حیاتیات اور سمندری حیاتیات میں تیکی کی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے جیلی فش کی کچھ انواعی روایتی چینی اور ادوائی اور بعض ایشیا مملک میں کھانے کے ذریعے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے حالیہ برسوں میں جیلی فش ماہولیاتی مسائل کے ایک ذریعے کے طور پر ایک تشویش بن گئی ہے جیسے کہ پھول جو سمندری ماہولیاتی نظام میں خلل ڈال سکتے ہیں اور ماہیکری کے جالوں کو روک سکتے ہیں جیلی فش سمندری میں بڑے گروپ بنا سکتی ہے جیسے بلوم یا بیڑ کی سطح جیسے کئی عوامل پر منحصر ہے پھولوں میں جیلی فش کی تعداد بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہے کچھ پھولوں میں لاکھوں جیلی فش ہو سکتی ہیں جبکہ دوسروں میں صرف چند ہزار ہو سکتے ہیں جیلی فش کی بلوم کا سائز تیزی سے اور غیر متوقع طور پر تبدیل ہو سکتا ہے جس سے کسی بھی وقت سمندر میں جیلی فش کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے جیلی فش مشلی نہیں ہے یہ دراصل ایک قسم کا غیر فکری جانور ہے جسے میڈو سا کہا جاتا ہے قدیم مقلوب جیلی فش شیس سو پچاس ملین سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے جو انہیں کرے عرض کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک بناتی ہے شفاف جیلی فش زیادہ تر شفاف ہوتی ہے جو انہیں اپنے گھر نوان میں گل مل جانے اور شکاریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے جیلی فش کے پاس دماغ نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس احساب کا ایک سادہ نیٹ ورک ہوتا ہے جو انہیں اپنے ماحول کو محسوس کرنے اور محرکات کا جواب دینے کی اجازت دیتا ہے بائیلو مینیسنٹ جیلی فش کی کش انواب بائیلو مینیسنٹ ہیں یعنی وہ اپنی روشنی خود پیدا کر سکتی ہے ڈینگنے والے کھیمیں جیلی فش کے پاس لمبے ڈینگنے والے کھیمیں ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے شکار کو پکڑنے اور شکاریوں سے اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جیلی فش کا ایک منفرد لائف سائیکل ہے جس میں فری سویمنگ میڈ سا اسٹیج اور نیچے ریائش پزے لوب اسٹیج دونوں شامل ہیں جیلی فش مختلف جانوروں کو کھاتی ہے بچوں مند شوٹے کیڑوں جانور دیگر جیلی فش اور یہاں تک کے شوٹی مشلیاں بھی ماہولیاتی اثر جیلی فش کے بڑے خون سمندری ماہولیاتی نظام پر نمائی اثر ڈال سکتے ہیں خوراک کے لیے دوسری انوا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور خوراک کی زنجیر میں خلل ڈالتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور آپ کومنٹس کریں شیئر کریں لائک کریں اگر آپ اس ویڈیو پر نہیں کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ کو خوش رکھیں اللہ حافظ